اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی اب یہ سارا کچھ سائٹپ لگا لیا ہے مسالے کا اور کس طریقے سے پہرے گھو بھی یہ گوشت ہو گیا یہ ہاری میرچے اور پیاز وغیرہ اکٹھے ہم اس کو مسالہ بنا لیا اس میں ٹماٹر ہرا دھنیا باقی یہ اس کا ادرہ کا پاودر ہے دھنیا پیسا ہوا اس کے ساتھ حلدی اور تھوڑا سا گرم مسالہ یہ ہے یہ نمک اور یہ ہم نے لان کرنے سے لی ہے سب سے پہلے ہم گی ڈالیں گے بسم اللہ دھنیا یہ ہم مسالہ ڈالیں گے لسن اور ہری میرچیں اس کو شرع سا پکا لیں گے پیر اس میں ہم میھو دلیں گے یہ دو تین منٹ میں مسالہ بن گئے اس کو اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس میں بسم اللہ ملوگر ڈالیں گے اس کو بھی اچھی طرح دو تین منٹس پکا لیں گے پھر اور چیزیں ڈالیں گے اب یہ جو ہم نے یہ مسالے بنائے ہیں یہ سارے کے سارے یہ ابھی گوشت کو بھولیا ہے اب اس میں یہ مسالے ڈال دیں گے ہلکے سے مسالے ہیں زیادہ مسالے پھر اچھے نہیں لگتے سبزی کی ہے تو اس میں یہ مسالے ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اب یہ ماشاء اللہ بہتری مسالہ اس مکس ہو گیا ہے اب اس میں تماتر ڈال دیں گے تماتر ڈال کے ایک منٹ ایک سے دو منٹ میں اس کو مکس کر کے اس کے ساتھ مکس کر کے پھر بند کر دیں دو منٹ کے لئے اب یہ ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے یہ ماشاء اللہ اس نے بھی گی چھوڑ دیا ہے تماتر بھی تقریباً مکس ہو چکے ہیں اب یہ گھو بھی ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو تقریباً کوئی داس سے پندرہ پندرہ میں پکے لگ جاتے ہیں یہ نا ہلکی آنچ پہ اب اس کو پانی چھوڑے گی اس کا پانی چھوڑے گی ماشاء اللہ سکتا ہے نا ہلا پانی چھوڑے گی اجاز سکتا ہے پانی چھوڑے گی چھوڑے گی کنی چھوڑے گی سکتا ہے ماشاء اللہ مکس ہو گئی ہے اب اس کو پانی کنی دم پر لگا لئے ماشاءاللہ یہ ہماری ہانڈی بلکل تیار ہو گیا ہے اب اس میں دھنیا وغیرہ ڈال کے نا اس کو دم دے دیں گے یہ دم پر لگ گیا ہے اب روٹی لے کے تو روٹی نان جو بھی آپ کے پسندوں لے کے کھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ہماری بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کل مجھے اس ویڈیو میں بہت کمنٹ دیا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا بہت دو شکریہ اب اس طرح کرنا ہے کہ جو ہمارا فیس بوک کا پیج ہے وہ بھی دھیات کی بہاریں جو چینل ہے اسی کے ساتھ وہ بھی ہمارا پیج ہے اس کو بھی لائک کریں شیئر کریں تب تک کے لیے رشید احمد اور میرے ساتھے کامرامین جنید احمد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی ہے شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم